اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ویل گو آج جو گاڑی ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس کے انٹیریر ایکسٹیریر اور فیچرز تو سب سے عالی ہے ہی ہیں لیکن جو مین چیز ہے اس کی پرائس کیونکہ جس پرائس رینج میں یہ گاڑی پاکستان میں لانچ کی جائے گی یہ میرے خیال میں پاکستان کی سب سے سستی اور سب سے ایڈواز کار ہونے والی ہے تو سب سے پہلے میں اس کا نام بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ گاڑی جو ہے ایم جی کی طرف سے ایم جی 3 ہے اور یہ جوید افریدی کی طرف سے بہت بار ٹویٹ ہو چکی ہے اور یہ ممکن ہے کہ اسی سال کے انڈ تک پاکستان میں لانچ کر دی جائے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گاڑی فیچرز سے فولی لوڈیڈ ہے اور جو ایکسٹیریر اور انٹیریر ہے اس کا وہ بھی بہت پیارا بنائے گیا ہے لیکن یہ گاڑی جو ہے پرائیس کے حساب سے پاکستان کی سب سے سستی کار ہونے والی ہے کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے بارہ سے ون پائنٹ ٹو میلین سے ون پائنٹ ایٹ میلین کے درمیان جو ہے لائے کرے گی اور یہ پاکستان میں بارہ سے اٹھارہ لاکھ کے پرائیس رینج کے درمیان لانچ کر دی جائے گی تو آئیے اب اس کے انٹیریر اور ایکسٹیریر کی بھی آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دے دوں اس کے فرنٹ پر اگر دیکھیں تو فرنٹ پر اس کے ہیوڈ سی ہی ہیڈلائٹس دی ڈیزائن مل جاتا ہے آپ کو جس میں ایلیڈیز اور ڈی ایر ایلز کا بہت ہی پیارا ٹش دیا گیا ہویا ہے اس کے بعد ایم جی کی مین سیگنیچر گریل مل جاتی ہے آپ کو جو کہ گلیکسی گریل ہے جو آپ ایم جی ایچ ایس ایم جی زی ایس میں اب تک دیکھ چکے ہیں اس کے بعد نیچے دیکھیں تو اس کے بمپر میں آپ کو کروم کال کا سی ٹچ ملتا ہے اس میں فوگ لیمز آپ کو نہیں دیئے گئے اس کے بعد سائیڈ پروفائل پر آئیں تو سائیڈ میں آپ کو سکسٹین انچ کے آلائے ویلز مل جاتے ہیں سائیڈ انڈکیٹرز مل جاتے ہیں اس کی بیک پر آج نے تو اس کی بیک جو ہے کافی یونیک اور پیاری بنائی گئی ہے اس میں آپ کو بیک ٹیل لائٹس مل جاتی ہیں اسی کے ساتھ جو ہے نیچے بمپر ڈیفیوزر مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو بیک کیمرہ بھی مل جاتے ہیں اس کے انٹیئر بھی کافی اچھا بنائے گئے اس کے انٹیئر میں آپ کو ایٹ انچ انفرٹینمنٹ سسٹم مل جاتا ہے اس کے بعد اس کی سیڈ جو ہیں یہ وہ کافی کافی کافیٹیبل ہیں اور اندر سے بھی بہت پیاری بنائی گئی ہوئی ہے اس کے جو انجن ہیں انجن بھی 1.5 لیٹر میں آتا ہے اور جو کہ اچھی خاصی ہارس پاور پر ڈیوس کرتا ہے اور یہ میرے خیال میں پاکستان کی سب سے بیسٹ ہیچ بیکس ہونے والی ہے جس پرائس رینج میں یہ لانچ کی جائے گی اس کے کمپیٹیشن کی بات کی جائے تو اس کے کمپیٹیشن میں سیزوکی سویفٹ اور ٹیوٹا کی ویڈز ہیں اس جیسی گاڑیاں آ جاتی ہیں لیکن یہ ان ساری گاڑیوں سے فیچرز میں کافی اچھی ہے اور لک وائز بھی اور پرائس میں سب سے سستی ہونے والی گاڑی ہے اب آپ اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ یہ واقعی اس پرائس رینج میں لانچ کی جائے گی اور کیا آپ اس گاڑی کو اس پرائس رینج میں لینا پسند کریں گے یا نہیں اس کے ساتھ مجھے دے انجازت میں دوبارہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی گاڑی کے ریویو کے ساتھ اللہ حافظ